بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل میں آپ لوگ کو خوشان دید دوستو ایک بہت ہی اہم حبر جو ہے وہ آپ لوگ کو دے رہا ہو ہماری حاجی صاحبان جو ہے وہ جا رہے ہیں حج کیلئے اور پلائٹس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے لیکن بہت زیادہ حاجی جو ہے وہ غلطیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر مشکلات آ سکتی ہے اور ان کو مشکلات آ رہی ہے بھی دوستو آپ لوگ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ آپ لوگ تین بیک سیار کریں دو جو ہے ٹونٹی ٹونٹی کیجز کے اور ایک سیون کیجز کا بیک ہونا چاہیے لیکن آپ لوگ کو بتاؤ کہ اب جو حاجی جا رہے ہیں جو بھی حاجی اپنے ساتھ کلا ہوا سامان لے جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہاں پر پینک دیا جاتا ہے ان سے وہ ضبط کر کے پینک دیا جاتا ہے آپ لوگ کو بتاؤ کہ کلا ہوا سامان میں آپ لوگ جو ہے کوئی سابون وغیرہ لے جا رہے ہیں یا کوئی کانی کی چیزیں لے جا رہے ہیں جو بھی چیزیں آپ شاپر میں لے جا رہے ہیں یا ہاتھ میں پکڑ کر لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے آپ سے وہ لیں گے وہاں پر ائرپورٹ پر اور وہ پینک دیں گے ٹھیک ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ شاپر میں کوئی چیز آپ نہ لے جائے ورنہ شاپر ہی نہ لے جائے شاپر جو ہے وہاں پر پینک دیا جاتا ہے آپ لوگ کو جو رول سے وہ میں نے بتا دیئے تھے کہ دو بیگز الاؤڈ ہے جو لگیج میں لے جا سکتے ہیں آپ ٹونٹی ٹونٹی کیجز کا یعنی فورٹی کیجی کا کی بیگز ٹھیک ہے اور اس طرح جو ہے ایک سیون کیجی کا ایک بیک ہونا جاہی ہے جو ہینڈ کیری ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ لے جا سکتے ہیں شاپر وغیرہ میں یا کوئی کپڑے وغیرہ میں کوئی چیز آپ لپیٹ کر لے جا رہے ہیں تو اس کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے پلاسٹک کی بوٹلز جو ہے وہ آپ نہیں لے جا سکتے یہ چیزیں جو ہے آپ نہیں لے جا سکتے تو برائے میں روانی آپ لوگ جو ہے اپنی لئے خود مسائل کری نہ کریں دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگ اسی طرح ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہے